چلے میں نے سر اور لاسٹ لیکچر کی ریکارڈنگ بھی ابھی تک نہیں لی وہ پتہ کیا ہے وہ آہ انٹرنیٹ ایشو کار رہا ہے کچھ دن سے نا یہ جب سے انٹرنیٹ بہن ہوا تھا تو وہ ہم لوگ اپلوڈنگ کرتے ہیں تو وہ اپلوڈ نہیں ہوتا وہ ساری ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی جب دو تین ایم بیز رہتی ہیں تو اس کے بعد وہ جا کے پھر زیرو سے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ ایک ایشو بنا تھا تو آج میں کہوں گا ٹیم سے وہ اپلوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے آج میں پروڈکٹ ہنٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس میں ایشو آ رہا تھا کہ جو آپ نے بتایا تھا نا کہ ایمازون اس کو سیل نہ کر رہا ہو اور برینڈ بھی سیل نہ کر رہا ہو تو اس طرح ہم جب کوئی ملے نہیں رہا تھا تو ایمازون سیل نہیں کر رہا یہ چیز کیسے پتا چلے گی یہ بھی کائنٹی ایک دفعہ ابھی ہم یہی کریں گے آج آج ہم نے یہی کرنا ہے اور آپ نے ساست پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے اور سر آپ نے کل میرے خیال سے کمپیٹیشن کے بارے میں کچھ بتایا تھا کہ جس میں کمپیٹیشن کم ہے اس میں ہم نے جانا ہے تو وہ بھی ذرا ایک دفعہ چیز ریپیٹ کر دیجئے ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا کہ اس کا کمپیٹیشن کم ہے ہاں میں یہ چیز بھی آپ کو میں بتاتا ہوں تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے کوئی بھی کی ورڈ سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد آپ پہ ایک پرٹیکلر پروڈکٹ پہ گئے آپ نے جو ہے وہ گریب لی آپ کو ڈیٹا شو کرتا رہا لیٹس سپوز کہ یہ ڈاگ فوڈ ہے دوبارہ گین سے ادھر سے آ جاتے ہیں اب یہاں پہ گریب لی ہمیں ڈیٹا شو کرے گا ابھی کچھ نہیں یہ سٹارٹ ہو گئے گرانا اچھا اب یہ ایمازون 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 جس میں ایمازون لکھا ہوا ہے آبویس ہی بات ہے کہ اس میں ایمازون سیل کر رہا ہے ایم بی ایم سیلر جو مچنٹ فلفلمنٹ کر رہے ہیں تین سیلر دو سیلر سات سیلر ٹھیک ہے تو وہ ہمیں ڈیٹا دے رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ تھی ہماری دوسری اپروچ پہلی کونسی تھی پہلی ہم بیس سیلر میں گئے بیس سیلر سے جا کے ہم نے آگے فردر پروڈکٹس کو دیکھنا سٹارٹ کیا ہمیں کچھ پروڈرکٹس ملیں کچھ نہیں ملیں پھر ہم جو ہے وہ سرچز پہ آگے اب سرچز سے ہی آگے کام نکلے گا ٹھیک ہے کیسے نکلے گا آم بیس سیلر سے چلتے ہیں بلکہ آم پہلی والی سے ڈیپ لی ہم نے اب ہم نے جانا ہے ڈیپ لی ذرا چیزوں کے اندر ٹھیک ہے پہلے ہم سرفس سرفس پہ تھے اب ڈیپ لی اس میں جائیں گے بیس سیلر پہ آئے آنے کے بعد اب بیس سیلر پہ آئے آنے کے اب ہم نے کیٹیگری کونسی چوز کرنی ہے جس کیٹیگری میں پروڈکٹ کا ویٹ اور ڈیمنشن کم ہو وہ کونسی کیٹیگری ہو سکتی ہے ایک تو وہ گروسری ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ایک ایک کلو کی آپ کو پروڈکٹس مل جائیں گی 500 گرام لائک 4LB سے کم ویٹ ہم نے وہ منیج کرنا ہینڈ میڈ پروڈکٹس یہ تو کام ہی نہیں نا اس کا ہمارا ہینڈ میڈ کے ساتھ کیونکہ ہینڈ میڈ ری سیلنگ میں نہیں آتی ہیلتھ ہینڈ ہاؤس ہولڈ پور سپلیمنٹس یہ چھوٹی چھوٹی دبائی کی بوتلیں یہ اس طرح کی چیزیں اس کو دیکھ لیتے ہیں مومنٹ کیچن میں بھی مل جاتی ہیں تو ابھی ہم دیکھیں گے اس کیٹیگری میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ گروسری میں بھی آپ جا سکتے ہیں ابھی یہاں پہ دیکھو ہم نے پروڈکٹ گوبرل ہی نکالی جس میں ایمازون نہیں بیٹھا باقی ہم نے کوئی اور چیز نہیں دیکھنی اور ایک ہم نے اور چیز دیکھنی ہے کہ جس طرح یہاں پہ دو ایس بیے بیٹھے میں ہیں ٹھیک ہے ہم نے دیکھنا ہے میکسیمم کوئی پانچ سا سیلر تو ہونا اٹ لیسٹ کیوں کیونکہ اگر دو بیٹھے ہوں ہیں تو یہ موسٹ پرابلی یہ پرائیوٹ لیبل کی پروڈکٹ ہے یہ کسی کا ذاتی برینڈ ہے جو کہ کسی اور سیلر کو ری سیل نہیں کرنے دیتا ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دی ہے آگے آ جائیں ایک تو یہ ہے ایمازون بیٹھا ہوا ہے ایف بی ای ون ایف بی ای میٹ آم زیادہ سیلر اس کو ری سیل کر رہے ہیں اب ایمازون سمٹائمز پروڈکٹ میں ان سٹاک آتا ہے سمٹائمز آؤٹ آف سٹاک ہو جاتا ہے آپ ایک دفعہ اس کو بھی اوپن کر لیں اپنے پاس ٹھیک ہے اس کو اوپن کر لی اب اب اس میں ایمازون نہیں ہے اس کو تو کنفارم آپ نے اوپن کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اور دیکھ لیتے کسی میں اگر ایمازون نہیں ہے تو اس کو بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں اب یہ والی پروڈکٹ ہے لیٹ سپوز اس میں ایمازون تو ہے لیکن سیلرز بھی زیادہ ہیں ٹھیک ہے مطلب اپن کی یہ ری سیل کی پروڈکٹ ہے اس کو بھی اوپن کر لیں اب یہ کتنی ہو گئی ایک دو تین تین پروڈکٹس ہی آگئی اپنے پاس اور دیکھ لیتے ہیں ایک یہ والی ہے چلے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اب ہم نیکسٹ کے کرتے ہیں ایک اور کٹیگری چوز کر لیتے ہیں ایک ہم نے ہیلتھ کی کٹیگری اوپن کی تھی اب ہم چلتے ہیں گروسری کو کر لیتے ہیں ساتھ گروسری کو اوپن کر لیے اچھا اب وہی رول جو پیچھے ہم نے اپلائے کیا سیم یہی پہ یہاں پہ ہم پھر اگین اپلائے کریں گے یہ والی پروڈکٹ ہے زیادہ سیلر اوپن کر لیں یہ جو زیادہ سیلر میں بتا رہا ہوں نا یہاں سے پتا چلتا ہے یہ نیچے اس نے منشن کیا ہوا یہ اورگینک پروٹین زیادہ سیلر ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر امازون کسی میں مسنگ ہے تو اس کو بھی گار لیتے ہیں اوپن آم یہ والی جو ہے پروڈکٹ اس کو چلیں کر رہتے ہیں اوپن ٹھیک ہے بلکہ نہیں یہ ہم نے لاس ٹائم بھی اس کو ایگرس اوپن کیا تھا یہ پروڈکٹ جو ہے وہ برینڈ کو اس کو سیل کر رہا ہے اچھا جی اور 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 اس کو بھی برینڈ سیل کر رہا ہے ڈنکن بڑا برینڈ ہے انگیٹ کرنا پڑتا ہے ایس بی اے فور چیک کر لیتے ہیں اس کو بھی اچھا کافی سارے ہو گئے ہیں اب نیکس کیا کریں گے اب دیکھیں آپ لوگ ہیں بات کو سنی گا درہ گوھر سے آپ لوگ ہیں اب اپنا ٹائم لگاتے ہیں ٹائم انویسٹ کرتے ہیں ہنٹنگ پہ جب آپ بیٹھتے ہیں پروڈکٹس کو ہنٹ کرتے ہیں دن رات لگا کے آپ کو تھوڑی بہت پروڈکٹس ملتی ہیں پھر آپ ان کو سورس کرتے ہیں بیجتے ہیں مارچن کماتے ہیں اس میں سے اب ہے تو خیر یہ چوری لیکن کائنڈ آف جائز ہے کہ آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کو ہنٹ کی کرائی پروڈکٹس یہاں سے اٹھا دیئے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ جب ایک پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں اوویسی بات اب اس کو اپنے سٹور پہ لسٹ کرتے ہیں تو اب جس طرح آپ کے میرے جیسے سیلرز نے ہنٹ کر کے پروڈکٹس اپنے سٹور پہ لسٹ کی ہیں ہم وہاں سے پروڈکٹ اٹھائیں گے نیچے آگئے یہاں پہ نیو تھرٹین سیلرز ٹھیک ہے اب یہ جو نیو تھرٹین آگیا نا یہاں پہ آپ کیا دیکھیں گے آپ نے اٹھانے نیو سیلرز آپ کی طرح کے ٹھیک ہے اب نیو سیلر کیسے پتا چلے گا اور اولڈ سیلر کا کیسے پتا چلے گا یہاں پہ یہ ریٹنگز دی بھی ہیں سیلرز کی لٹل ریڈ ڈاؤل سٹور نیم ہے اور ایک سو پانچ ریٹنگ ہے ایک سو پانچ ریٹنگ میرے ساتھ سے اس سٹور کو تقریباً ایک ڈیڑھ سال پرانا سٹور ہو گئی ہے ایک سو پانچ ریٹنگ اتنی دیر میں آ جاتی ہے یہ کافی سال پرانا بہت زیادہ ریٹنگ ہے اس کی یہ بھی کافی پرانا سٹور ہو رہا ہے یہ بھی کافی پرانا یہ بھی پرانا یہ کوئک یو ایس ٹی ہے اب کرنا کیا اس کو اوپن کر لینا رائٹ کلک کریں گے اوپن کر لیں گے ٹی ای ای سی ڈسٹریبیوشن اس کو بھی اوپن کر لیں اچھا اب یہ جو سٹور ہے نا یہ ایف بی ایم کر رہے ہیں یہ والے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایف بی ایم کر رہے ہیں شپس روم ٹی ای ای سی ڈسٹریبیوشن ہے ہمیں وہ بھی چاہیے جو ایف بی اے کر رہے ہوں مضب شپس روم ایمازون آ رہا ہو یہ لٹل ریڈ ڈاول اس کو اوپن کر لیتے ہیں اچھا جی یہ چیز ہو گئی اس کو ٹیب کو کر دیں بند ٹھیک ہے یہ اوپن ہو گیا اپنے پاس ایک سٹور دو سٹور تیسرا سٹور اس نے اوپن نہیں کیا ری لوڈ کر لیں اس کو اچھا یہ اوپن ہو گیا یہ اچھا اب یہ تین سٹور اپنے پاس پیچھے اوپن ہے اگین اس میں سے بھی کوئی دیکھ لیتے ہیں وائٹل پروٹین برینڈ اس کو خود بیچ رہا ہے لیکن یہ لاؤ کرتے ہیں آپ کو سیل کرنا تو ہم لوگ بھی اس پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں اب یہاں سے ہم لوگ نیو سیلرز کو اگین اٹھائیں گے جیسے یہ فورٹین ریٹنگ نیو سٹور اوپن کر لیں ایٹ وائٹنگز اس کو بھی اوپن کر لیں اس کے علاوہ یہ لیگیسی شپرز اس کو اوپن کر لیں ایم ایس ایم پروڈکٹس اس کو اوپن کر لیں ایم پروڈکٹس اس کو اوپن کر لیں ایم پروڈکٹس ایم پروڈکٹس اس کو بند کر لیتے ہیں پھر باگ گیا چلیں آ جاتا ہے ابھی اچھا جی یہ تھا اس کو بھی کلوز کر لیتے ہیں چلیں یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں اب کرنا کیا ہے اس کے یہاں پہ وزٹ اوستس ایلنسی سٹور فرنڈ ایک تو یہ چیز آگئی دوسری چیز اس میں یہاں پہ نیچے آئیں گے سی آل پروڈکٹس کی اوپشن آپ کے پاس آ رہی ہے ٹھیک ہے اس پہ کلک کر لیں یا آپ سمپلی یہاں پہ وزٹ سٹور پہ کلک کر لیں ایک جگہ پہ کلک کیا ایک ہزار پروڈکٹس لسٹیڈ ہیں اس کے پاس ٹھیک ہے اب یہاں بھی آپ دیکھو اس میں بھی ایمازون نہیں ہے اس میں بھی ایمازون نہیں ہے اس میں ایمازون ہے ایمازون ہے اس میں ایمازون نہیں ہے نہیں ہے ایمازون ٹھیک ہے ایمازون نہیں ہے اس میں ہے اب کافی ساری یہ پروڈکٹس ہیں دیکھیں اس میں بھی ایمازون نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں بھی نہیں ہے اچھا اب ان کو کرنا ون بائی ون چیک ہم نے ٹھیک ہے یہ ہو گئی اب ان کو میں چیک نہیں کروں گا کیوں نہیں کروں گا کیونکہ بی ایس آر ان کے نا کافی زیادہ لو ہے لو بی ایس آر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مارجن کم بھیتا ہے کیونکہ جتنا لو ہوگا بی ایس آر کمپیٹیشن آبویس ہی بات اتنا زیادہ ہوگا اور آپ کو پروڈکٹ لگا کے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کوئی دو چار دن ہفتہ پندرہ دن ٹھیک ہے اور یہ بڑی کم کم کونٹیٹی اپنے پاس ٹاک میں رکھتے ہیں جس نے اس کے بعد دس ٹاک میں پڑھیں گے ہیں آٹھ ہیں بیس ہیں ٹھیک ہے ابھی اس نے ساری کم بی ایس آر والی لسٹ کی ہوئی ہے اس کی بھی دیکھ لیتے ہیں یہ صرف سپلیمنٹس بیچتا ہے ٹھیک ہے مینز کیا ہے اگر یہ صرف سپلیمنٹس بیچ رہے ہیں تو آبویس ہی بات ہے کہ یہ ہولسیلر ہے اور ہولسیل پہ برینڈز سے لے رہا ہے کیونکہ ہر اس پروڈکٹ کی ہر ایک لسٹنگ پہ یہ بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے مطلب کیا ہے کہ یہ بلی جو پروڈکٹس ہیں یہ ہولسیل کی آئیٹمز ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کریں گے چھوڑ دیں گے لیکن دیکھ لیتے ہیں کوئی اگر صحیح پڑی بھی ہے چھوڑ ہی دیں بلکہ اچھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس میں دیکھو ملٹیپل پروڈکٹس ہیں یہ ٹھیک ہے یہ بیوٹی کی آئیٹم میں بھی ہے بیٹھا ہوا گراوسری میں بھی بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ گراوسری ہیلتھ کی آئیٹم ہے اچھا یہ بیوٹی اور پرسنل کیر کیٹیگری بیوٹی کی کیٹیگری ہیلتھ یہ گراوسری کی کیٹیگری ہے ٹھیک ہے تو ملٹیپل کیٹیگریز میں مینز کیا یہ ریسیلر ہے ڈراب شپنگ بھی کار رہا ہو گئی ہے آر بیٹراج بھی کار رہا ہے اس والے کو دیکھ لیتے ہیں یہ بھی ملٹیپل پروڈکٹس میں بیٹھا ہوا ہے مطلب کہ انہ سینس کی اس نے بیچارے نے میند کی تھی اس نے ہنٹ کر کے اپنے سٹور پہ لگئی تھی آپ اس کے سٹور سے اٹھا رہے ہیں پروڈکٹ کو تو کہہ سکتے ہیں اچھا اب یہ ایک پروڈکٹ مجھے اچھی لگی ہے یہاں پہ کیوں اچھی لگی ہے بی ایس آر زیادہ ہے اور کبھی بھی کوئی سیلر آرڈ کی ورڈز میں یہ سٹاک نہیں لگاتا تو موسٹ پروبربلی چانس ہے کہ یہ جو ہے اس کی سیل آرہی ہے اس کے پاس اور اچھی سیل اس پروڈکٹ کی اچھا جی آگے چلتے ہیں یہ والی پروڈکٹ ہے اس کو اوپن کار لیتے ہیں ٹھیک ہے اس پروڈکٹ کو کیوں میں نے سیلیکٹ کی ہے ایک تو اس کی پرائیس ٹوئنٹی ٹو ڈالر سے زیادہ ہے بی ایس آر اس کا پائیونڈڈ پلاس ہے ٹھیک ہے اس کو اوپن کار لیتے ہیں اس کے علاوہ یہ والی جو پروڈکٹ ہے ٹوئنٹی نائن ہے ریٹنگ بھی ٹھیک ہے اور بی ایس آر بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو اوپن کار لیتے ہیں میں ابھی جا رہا ہوں زیادہ بی ایس آر والی پروڈکٹ میں کیوں جا رہا ہوں کیونکہ کمپیٹیشن نہیں ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی یہی چیز میں نے دیکھی ہے ایمازون بھی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ والی پروڈکٹ یہ کیلہ بیچ رہا ہے میرا خیال ہے تو کیلہ بیچ رہا ہے تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیلہ کیوں بیچ رہا ہے یہ والی پروڈکٹ ہے اس کو بھی دیکھیں گے ہم ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور دیکھ لیں نا امازون کس میں نہیں ایکیور یہ پروڈکٹ اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے کیوں ایک ہی رہ گئی ہے اس کے پاس آپ دیکھیں نا یہاں پہ اب ہم اس کو کیا کریں گے ون بائی ون ان کو کریں گے چیک اچھا ایک امپورٹنٹ چیز جو اپنے یہاں پہ اب یہ پروڈکٹ جو ہم نے یہاں سے اٹھائی ہے نا اس سیلر کے سٹور سے یہ سیلر کی پرائس ہے پروڈکٹ کی پرائس نہیں ہے یہ اس سیلر نے اپنی پرائس اگل کی جس طرح آپ ہر دکان پہ جاتے ہیں ہر کسی کا اپنا ریٹ ہوتا ہے اس طرح یہ اس کا اپنا ریٹ ہے ہر پروڈکٹ کی اوپر جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہ آووئیسی بات ہے آپ نے اس کے سٹور سے اٹھائیے تو آپ کو یہاں پہ وہ بائی باکس میں بھی وہی سٹور دکھائے گا لٹل ریڈ آول ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے یہ جو اوپر ایڈریس باہر ہے جہاں پہ آپ ویب ایڈریس لکھتے ہیں کچھ بھی سرچ کرتے ہیں یہاں پہ ایسن دیا ہوا ہوتا ہے یہ والا ایسن ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوگا اس کا آپ کیا کریں گے اس کی جو آگے یہ سلیش کے آگے والا پارٹ ہے اس کو آپ لوگ سلیکٹ کر لیں گے انڈ تک انڈ تک سلیکٹ کر لیا اب ریمووو کر دینا ابھی پرائیس دیکھ لیں کتنی ہے تھرٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن اب اس کی پرائیس بھی چینج ہو جائے گی یہاں پہ وہ اگلا پارٹ ریمووو کر دیا اور اب اس کو کریں گے انٹر ریلوڈ ٹھیک ہے انٹر کریں گے ریفرش ہو گیا تھرٹی نائن سے پرائیس آگئی کتنے پہ 32 33 پہ اب یہ اس پرڈکٹ کی ایکچول پرائیس ہے ایکچولی 32.33 پہ یہ پرڈکٹ سیل ہو رہی ہے اب پاسٹ میں کس پرائیس پہ سیل ہو رہی تھی فیوچر میں کس پرائیس پہ سیل ہو گی اس سیلر نے پرائیس زیادہ کیوں لگائی تھی کافی سارے قویسٹنز آئیں گے آپ کے ذہن میں تو یہ آگے چل کے سارے کلیر کریں گے سارے قویسٹنز کو ہم کلیر کر لیں گے اب یہ والی پرڈکٹ ہم نے ریلوڈ کر لی اس کو فردر آگے دیکھیں گے اس سے پہلے یہ بھی ایک پرڈکٹ تھی اس کو بھی ہم اسی طرح سے ریفرنس سے آگے ریموو کرتے ہیں گے اس کے ایسن سے آگے والا پارٹ بیک سپیس انٹر اچھا اب یہ جو لسٹنگ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کے سی آل بائنگ آپشنز آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ اس کی پرائیس شو ہو رہی ہے جب ایمازون دیکھتا ہے نا کہ ایک پرڈکٹ کی پرائیس میں کنٹینیوسلی فلکچویشن آ رہی ہے کبھی کم ہو رہی ہے کبھی زیادہ ہو رہی ہے پرائیس ایک پرڈکٹ کی تو وہ کیا کرتا ہے وہ یہ جو ریکمینڈیشن ہے نا بھی ایمازون یہاں پہ ریکمینڈ کر رہا ہے کہ اس سیلر سے بائے کرو اچھا تو یہاں پہ امازون ریکمینڈ کر رہا ہے اور یہاں پہ وہ جب پرائیس میں دیکھتا ہے اس نے کسٹمر کو آپشنز دے دی اس نے کہا سی آل بائنگ آپشنز پہ آپ کلک کریں اور یہاں سے اپنی مرزی کے ریٹ پہ بائے کر لیں ٹھیک ہے اب اس سیلر کی پرائیس ٹونٹی ایٹ لگی بھی تھی یہاں پہ پرائیس وار چلی ہے تو دیکھیں کدھر پرائیس آ گئی ہے تھرٹین پوائنٹ آئیٹی سیمن ٹھیک ہے اب جب یہ آوٹو سٹاک ہو گا یہ آوٹو سٹاک ہوں گے باری باری سارے تو پھر جاگے کہیں کسی زیادہ پرائیس والے گریب کی باری آئے گی لیکن یہاں پہ مجھے ایک نیو سیلر مل گیا یہ دیکھیں اس کو میں اوپن کر لوں گا ٹھیک ہے ابھی نیا نیا ہی آیا آیا یہ ایک یہ بھی مل گیا مجھے بوائیس موم پروڈکس ٹھیک ہے تو خیر پروڈکٹ تو ہمارے کام کی نہیں رہی ہے ولی ٹھیک ہے کیونکہ پرائیس بڑی کم ہے دیکھیں جب آپ بائیس ڈالر سے نیچے آئیں گے نا تو آپ کو مارجن ہی بچے گئے یہ چیز میں آپ کو جب ہم پروفٹ کیلکولیشنز کریں گے نا تو اس چیز کے اندر میں آپ کو یہ ریلائز کر وہوں گا آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے ہمیں مارجن نہیں بچتا کم پرائیس والی پروڈکٹ پہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں اس کو یہ والی جو تھی اس کو ریلوڈ کر لیتی ہے یہ کون تھا اچھا کوئی اور بھی میرا خیال ہم نے اوپن کی تھی یہ والی اوپن کی تھی اچھا اس کا بھی سیم ہم بیسی کریں گے یہاں سے آگے والا پارٹ ریموو کر دیں گے اینٹر کر لیا اچھا تو یہ کیلے بھائیس اب اس کو بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے نورویکس بیسک اس کا اپنا برینڈ نہیں ہے اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے نا یہ برینڈ اور ہے سٹور اور ہے اس نے کہیں پہ کوئی ڈیڈ لسٹنگ تھی اس کو کوئی بھی بیچ نہیں رہا تھا یا اس نے کہیں نہ کہیں سے اس کا سٹاک ڈھونٹ لیا کسی بھی سپلائر کے پاس تو یہ آگے اس کو بیچنے لگ گیا ٹھیک ہے پھردر اس کو ہم لوگ کر لیں گے آگے چیک ٹھیک ہے جو انہیں پہلے نکالی تھی اس سے سٹارٹ کر لگتے ہیں اب اس کا ٹائٹل کوپی کریں گے یہاں سے یا سرچ گوگل کر لیں گوگل کی سیٹنگ میں نے لازٹ رہم آپ کو کروا دی تھی سرچ گوگل کریں گے اب آگے یہاں پہ ہمارے پاس سپلائرز آ جائیں گے ٹھیک ہے ایک تو یہ آگیا اس کو اپن کر لیں اس کو اپن کر لیں اس کو کر لیں اپن اس کے علاوہ یہ ایک سٹور ہے ای بے ای بے سے آپ نے سورسنگ نہیں کرنی کیوں نہیں کرنی ای بے پہ سمٹائمز کاؤنٹر فٹ پرڈکٹس ہوتی ہیں لائک کے کپیز کپیز سمجھتے ہیں کپیز سیل ہوتی ہیں یہ میجر اس کو دیکھ لیں اچھا جی اس کے علاوہ اس کو دیکھ لیں اس کو دیکھ لیں ٹھیک ہے کافی ساری ہمیں آپشنز مل گئی ہیں یہاں پہ پرڈکٹ کی اب ہم نے کوئی ٹولز نہیں یوز کی یہاں پہ آپ بات کر رہی تھے ٹولز کی تو یہ میرا خیال ہم اچھی پرڈکٹ مل گئی ہے یہاں پہ اب یہاں پہ آپ دیکھو گے تو 40.35 یہ سیل ہو رہی ہے حالانکہ اس کی پرائس آئی گیس کے 33 چل رہی تھی 32.33 ٹھیک ہے تو چالیس پہ لے کے تو مرجن نہیں کما سکتے یہاں پہ سولڈ اور شیبڈ بائی فرگزن ڈسٹریبیوٹرز مضب تھرڈ پارٹی سیلر اس کو بیچ رہا ہے اب والمارٹ سے اگر سورسنگ کر رہے ہیں تو آپ نے ایک چیز دیکھنی کہ والمارٹ خود اس پرڈکٹ کو سیل کر جسنا امازون اپنی لسٹنگ ٹھیک ہے کیونکہ تھرڈ پارٹی سیلر ہے اب کوپی کر کے اگین والمارٹ پہ سرچ کر لیں کہ ای ہوکس ہو کہ والمارٹ اس کو بیچ رہا ہوگا تو اگر ہمیں کم پرائیس پہ یہاں سے مل جاتی ہے تو بلکہ مل گئی ہے تو ٹوانٹی سکس کی والمارٹ سیل کر ہے ٹھیک ہے یہ پرائیس لیکن فلیور چینج ہے یہ پیچ میک دو ہے یہ اورنج ہے ٹھیک ہے اورنج والے فلیور پہ والمارٹ اوٹ سٹاک ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں اوٹ آف سٹاک ہے دو کاؤنٹ تھی اچھا تو اوٹ آف سٹاک ہے تو آپ چھوڑ دیں اس کو ہم کسی اور سپلائر اورنج فلیور اور بارہ ٹھیک ہے نیچے مزید یہاں پہ دیکھ لیتے کہ کتنی ہے یہ اس نے کانٹیٹی یہاں پہ نہیں مینشن کی تو اگر کانٹیٹی اس طرح آپ کے سامنے مینشن نہ ہو بارہ کاؤنٹ یہ لکھی ہوئی اس نے بارہ کاؤنٹ کی پروڈکٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ کتنی کاؤنٹ ہے ٹوانٹی فور پیک ہم ٹویل پیک کو دیکھ دیں ٹویل پیک ٹھرٹی ٹھری پوائنٹ نائنٹ دیر مہنگی ہے چھوڑ دیں اس کے پاس اس کے پاس سستی ہے میرا خیال ہے ٹوانٹی فور پیک ہے یہ بھی چلیں اگر ٹوانٹی فور بھی ہوتی ہے تو آپ نہیں ہے آؤٹ آس ٹوانٹ یہاں پہ تو یہاں سے آپ اپنا کلپ چینج کریں گے کیونکہ میں نے آپ کو لاس ٹائم بھی بتایا تھا کہ اگر والمارٹ پہ پر اوٹ آس ٹوانٹ تو چانس ہوتا ہے کسی اور کے اوپر بھی آؤٹ آس ٹوانٹ ہو اس کو آپ چینج کر دیکھ لیا کریں تو آؤٹ آس ٹوانٹ ہوگی تو یہ جو سیلرز ہیں نا انہوں نے پہلے سے سورس کر کے رکھی بھی تھے انہوں نے جب آتی ہے یہ خرید لیتے ہیں اب آپ بھی یہاں پہ پر اپنے پاس سیو کر رکھ لیں ٹائم ٹو ٹائم آپ چیک کر لیں کہ تو یہ خرید نہیں خرید نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ ہائی پر پھر اس کو سیل کرتے ہیں اچھا تو اس کے پاس بھی آوٹ آ سٹاک ہے یہ جو ہے اس کو آپ کو وی پیئن لگا کے چیک کرنا پڑے گا وی پیئن چلا لیتے ہیں یہاں پہ براوس ایک ایکسٹینشن ہے اپنے ریلوڈ کرنا پڑے گا اور اس کو بھی ریلوڈ کرنا پڑے گا اچھا جب وی پیئن چلاتی ہے تو انٹرنیٹ سلو ہو جاتا آپ کا براوس سلو ہو جاتا تو یہ بھی اتنی دیر میں جتنی دیر میں یہ ریلوڈ کرتا تو آگے چلتے ہیں اس کو بھی ریلوڈ کر رہے میرا خیال چل گی یہاں پہ آگے اگر اگر یہ والی پروڈکٹ تھی اچھا اس کا اب ماغے سے ریفرنس ریموک کی ہے سرچ کرتے لیتے ہیں اس کو 22.85 کی سیل ہو رہی ہے اس کو سرچ کر لیتے ہیں اچھا 17.69 کی یہاں پہ مل رہی ہے 17.69 23 36 سمٹائمز آپ نا ادھر بھی دیکھیں گے آپ کو پرائیسز یہاں پہ بھی شو ہو جاتی ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں 23 17.69 ٹھیک ہے تو 22 پہ سیل ہو رہی ہے ہائیس پرائیس کتنی ہے اس کی ہائیس پرائیس اس کی جو ہے وہ 23.46 پہ میکسیمم بائی باکس مل رہا ہے تو 17 پہ اگر ہم لیتے ہیں اس کو تو مارج پروفٹ نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں اس کو آن کرلوں اچھا تو VPN چلائیں گے تو آپ کو پروڈکٹس ملتی رہیں گی اس سپلائیس کافی اوپن ہو جائیں گے اب جس طرح یہ 15 کی دیر ہے یہ والا بھئی کتنے کی دیر ہے 17.99 ہے اس کے علاوہ اور اس کے پاس نیچے دیکھ لیتے ہیں نہیں پڑی بھی تو ایک اور طریقے سے اس کے اوپر آئیں گے ہم لوگ یہاں سے اس کو کریں کوپی کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ گین سٹھ کر لیں اچھا یہ اوپن ہو لے اتنی دیر تو یہاں سے نیچے اور دیکھ لیتے ہیں ہیں تو اچھا گوربر یہ ویرییشن چینج ہے چلیں کہا ایک سپلائیر مل گیا تو اس کے پاس بھی یہ والا جو ہم نے پیٹ فلو اوپن کیا تھا اس کے پاس بھی ریٹ کم ہے تو وی پی این آن کرنی پڑے گی وی پی این سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اچھا تو یہ مذہب گی یہ ٹھیک ہے اس کو آپ نے اگر سیو کرنا اپنے پاس آپ سمپلیس کا ایسن کوپی کر لیں ایسن کوپی کر لیں یا آپ اس کا جو ہے وہ بلکہ ایسے نہیں کوپی کریں گے یا لنک بھی پورا کوپی کر کے رکھ سکتے ہیں شیٹ میں تو سیلنگ پرائیس سورسنگ پرائیس تو یہ والی چیزیں آپ نے ایڈ کر لینی ہے ساتھ چکن فلیور بھی ہے اس کے اندر سیون اوپشنز ہیں لیکن لسٹنگ سپریسٹ ہے اس کی چکن فلیور کی بائی باکس نہیں ہوگا میرے خیال سے اچھا تو بول لوڈ ہو لے اس نہیں دے اس کو بند کر لیتے ہیں یہ والا جو ہے سرچ کھا رہا تھا بھی تو سیونٹین پوئنٹ نائنٹین نائن کی یہ دے رہے یہاں پہ پردر اس کے پاس کچھ اچھ اچھا کچھ اچھا